جو ہیں دوستو اندی ماترم نیا دن نئی خبر لیکن راہل گاندی کی بس وہی پرانی خبر کی لندن گئے ہیں اور لندن جا کے نجانے کیا کیا گلتیاں کر کے آئیں جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ خود کی نظر میں کبھی بھی غلط نہیں ہوتا لیکن دنیا جانتی ہے کہ وہ کیا کر رہا اور کیا نہیں کر رہا ہے پر موٹیویشن سپیکرز تو یہی کہتے ہیں کہ انسان کا خود کی نظروں میں صحیح ہونا ضروری ہے دنیا کے چار لوگ تو باتیں کریں گے لیکن دیکھیں یہیں پر یہ بات پورے کانڈریکشن کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے راہل گاندی جو کام کر رہا ہے سب کو پتا ہے کہ وہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو لگ رہا ہے کہ صحیح ہے اب اس بات کے اوپر موٹیویشن سپیکرز کیا کہیں گے یہ تو وہی لوگ جانے لیکن راہل گاندی کی لندن یاترہ کے اوپر اب ایک پاکستان کنیکشن بھی دراصل نکل کر سامنے آ گیا راہل گاندی کی اس میں ایک تصویر کافی وائرل ہو رہی ہے لندن گئی کانگریس کے ورش نیتر راہل گاندی لگاتار موڈی سرکار پر حملہ ور ہے انہوں نے سنسد میں وپکشی سدستیوں کے مائک بند کیے جانے کاروپ لگایا ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ کانگریس کا سمائے ختم ہو چکا ہے ایسا کہنا ہاتھ سپد ہے بھاجپا کو لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ستہ میں رہے گی لیکن ایسا نہیں ہے بھاجپا نے کانگریس پر پلٹ وار کیا ادھر راہل گاندی کی کیمرج یونیورسٹی سے آئی ایک تصویر اس سمائے حالیہ چرچہ میں سوشل میڈیا پر اسے زوم کر کے دکھایا جا رہا ہے تصویر میں راہل گاندی سپیچ دیتے دکھ رہے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو شخص کھڑا ہے بھاجپا نے اس کی موجودگی پر سوال اٹھا ہے اسے پاکستانی بتایا جا رہا ہے اس کا نام کمل منیر ہے آخر کیا ہے پورا واملہ درہ سمجھ لیتے ہیں دراصل بھاجپا کے راشری پر وقتہ شہزاد پرنوالا نے دو تصویریں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے پورو ادھاکش ہے اس کا جواب دے راہل جی یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے انہوں نے آگے لکھا کہ ہمیں یاد ہے کہ کیسے منیشنکر آئی ایر پی اے موڈی کو ہٹانے کے لیے پاکستانی ہستشیب چاہتے تھے اب راہل گاندی بھارت میں ویدیشی ہستشیب چاہتے ہیں کمال مونیر کے ساتھ مند ساجہ کرتے ہوئے بھارت کے بارے میں جھوٹ فیلاتے ہیں یہ کون ہے بکتی ہے یہ اسپشت ہے شرمناک ایسے میں لوگوں کے مند میں ایک سوال اٹھنے لگا کہ راہل کے بغل میں جو شخص جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہے دراصل وہ ہے کون دیکھئے شہزاد نے دوسری تصویر شیئر کری ہے اس میں پرائیڈ آف پاکستان پیج پر ڈاکٹر کمال مونیر دکھائی دیتے ہیں ایسے میں سمجھنا ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آخر کمال مونیر ہے کون کیا ان کا پاکستان سے کوئی کنیکشن ہے کیا راہل گاندی کے ساتھ وکار اکرم میں کر کیا رہے تھے دراصل کمال مونیر کیمرج یونیورسٹی میں پرو وائز چانسلر ہے وہ سٹیٹیجی اینڈ پولیسی کے پروفیسر بھی ہیں باجپا کے کئی نیتاؤں نے راہل گاندی کے تصویر شیئر کرتے ہوئے کانگریس پر نشانہ سادہ ہے باجپا کی آئیٹی ٹیم کے پرموک احمد مالویہ نے ٹویٹ کیا کہ راہل گاندی کے کیمرج ایونٹ میں جہاں انہوں نے بھارت کو لے کر بے فضول باتیں کری ہیں اس کی بیزبانی ایک پاکستانی نے کری تھی شرمنا کمل سے سمجھت خبروں کے کئی سارے سکینشوٹ جس میں شیئر کیے جا رہے ہیں اس میں انہیں پاکستانی مول کا بتایا جا رہا ہے یہ سچ بھی ہے کہ وہ پاکستان کے لاہور سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان کے راشفتی نے تمگہ امتیاز سمان سننے نوازہ بھی ہے یہ پورسکار پاکستانی مول کے اس ناغرے کو دیا جاتا ہے جسے دنیا میں اپنے شطر میں ایک مقام حاصل کیا کمل مونین نے لاہور کی یونیورسٹی آف انجینیرنگ اور ٹیکنالوجی سے پڑھائی کری اس کے بعد وہ ماغل یونیورسٹی کینیڈا سے پی ایس ڈی کرنے چلے گئے دوزار اکیس میں انہوں نے یونیورسٹی نے سمانت بھی کیا تھا اس سمانے وہ کیمبرج میں پروفیسر ہیں پرو وائز چانسلر کے ساتھ ہی جج بزنس سکول میں ایک ڈیپارٹمنٹ کے ڈیریکٹر بھی ہیں انہوں نے پاکستان کے کئی سنسطانوں میں پڑھایا ہے یوکے کی ایک ریپورٹ کی مطابق 2015-16 میں وہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں ڈین کے طور پر کام کر رہے تھے یہاں انہوں نے سیدہ واحد سینٹر فور جنڈر سٹیڈیز کی ستھاپنا کری پاکستان میں ایوارڈ ملنے کی گھوشنا پر کمل نے کہا تھا کہ کیمبرج اور پاکستان کے وشوید دیالےوں کو یوگدان کرنے کا موقع ملنا سو بھاگیہ کی بات ہے راول گاندی کے ساتھ پاکستانی مول کے شخص کے کھڑے ہونے پر پیدا ہوئے بیواد کو لے کر کانگریس نے جواب بھی دیا کانگریس کی اور سے بتایا گیا ہے کہ کیمبرج انیورسٹی میں کمل منیر اپنی پوزیشن کے قارن اوپا سے تھے نہ کی اپنی راستریتہ یا مول کے قارن کانگریس نے صاف کیا کہ منیر پرو وائس سانسلر ہے اور اسی وجہ سے وہ اس ایونٹ میں شامل بھی تھے لیکن بھئی بات یہ ہے کہ آج کا زبانہ سوشل میڈیا کر سوشل میڈیا پر بات کتنی تیری سے آگے بڑھ جاتی ہے یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کی ریٹ میں مجھے آپ کو بتانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور سوشل میڈیا پر ہوا بھی کچھ ایسا ہی جیسے ہی یہ تصویر نکل کر سامنے اور وائرل ہونا شروع ہوئی لوگوں نے طرح طرح کیاس اس کے اوپر لگانے شروع کر دی اور اپنی بات کو رکھنا شروع کر دی کہ بھئی یہ کیا ہے کئی لوگوں نے نغیندر مودی کی بھی نواز شریف کے ساتھ اس کے ساتھ تصویر شیئر کرنا شروع کر دی یہ بھی پاکستانی سے ملے تھے حالانکہ وہ شاید یہ چیز سوچنا بھی بھول گئے کہ نغیندر مودی ایک پی ایم کے طور پر ان سے جا کر ملے تھے جب دونوں دیشوں کے بیچے سمبندوں کو اچھا کی جانے کی ایک وقالت کی جا رہی تھی ٹوٹر پر کچھ ریاکشن کی طرف دیکھے تھے شہزاد جیہن کا یہ پیج ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ تصویر پیج یہاں پر پوست کری ہے اس شخص کی ہم لوگ یہاں بات کرنا ہے اس کے لئے آپ دیکھیں کانگرز سٹینڈز وز پاکستان ان کی پارٹی کی درگتی بھی تو ایسے ہی رشتوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ چین کے ساتھ کون سا گہر رشتہ ہے یہ اس بات کو بتانے گوشت کی جا رہی ہے بہت بڑی یا اگر ایسا چین کے سمبندوں کے ہم بات کریں گے تو پھر ابھی کچھ دنوں پر راول گاندی نہیں کہا تھا کہ چین سے بھارت کو کوئی خطرہ بھی نہیں نیریز لکھتے ہیں کہ یہ بندہ دنیا کے ایک ماتر ایسا نیتا ہے جو اپنے ہی دیش کو یہ دیش میں جا کر کمزور دکھانے کی کوشش کرتا ہے اس کے موہ سے اپنے دیش کے لیے نفرت ہی نکلتی ہیں اگر یہ ستہ میں آ گیا تو بھارت کا زیلنس کی بنے گا شہزاد جی راول گاندی کو جس دن لوگ سنسد سننا بند کر دیں گے اسی دن دیش سکھ شانتی سے چلے گا ہم دیش کی جنتہ راول گاندی کو سیریس نہیں لیتی ایک کمیڈین نے یوکرین برباد کر دیا دوسرے نے پنجاب یہ سب دیکھ کر دیش کی جنتہ راول گاندی اور کانگریس کو ستہ نہ دینے والی رشتہ وہی پرانا مطلب یہاں پر بھی آپ کچھ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ دنگوجہ سنگھ تو بھئی ہے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے یہاں پر نریندر موڈی جی کی کچھ تصویریں یہاں پر شیئر کی جا رہی ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بھی تو پاکستانی کے ساتھ رکھتے بیٹھتے ہیں پی اے موڈی نے اڈانی کو ایک لاکھ کروڑ کا کوئلہ مفت میں دی دیا اچھا مجھے ایک چیز اور سمان بھی نہیں آتی جو لوگ بولتے رہتے ہیں یہ موڈی جی نے اپنے دوستوں کو فائدہ کرا ہے دوستوں کو فائدہ کرا ہے آپ اس نریندر کو اگر اور تھوڑا دھیان سے سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے ہیں جب بھی کوئی بڑا نیتہ آتا ہے آپ کوئی بھی نام لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے اوپر وہ فائدہ کیا بینیفٹس لے رہا ہے اس کے اوپر کیا برائیبری کے اعروپ لگے ہوئے یہ آپ دیکھیں کیونکہ ہر ایک جو نیتہ آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں مطلب اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن یہاں پر موڈی جی کے ساتھ یہ والی سمجھتیا ہے بھئی پیسے کو لے کر تو آپ کچھ بولی نہیں سکتے سامنے والے کو مطلب کیا بولو گے آپ کیسے سٹینڈ پہ جا کے بولو گے تو اسی لیے اب ایک مدہ نیا ہی لکھے آگئے ہیں کہ بھئی اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں بھائی یاری دوستی سب اپنے آگے ٹھیک ہے مطلب ایک کہاوا چلتی ہے نا کہ یار دوستے گھر پہ آ چاہ پانی لے کے جا لیکن اس کے آگے نہیں کوئی بھی ویکتی دوستی میں اتنا وہ نہیں ہو تو بھائی اڈانی امانی کو فائدہ پہنچا کر موڈی کو کیا ملے گا شانتی مانسک شک اس کے علاوہ کیا ملے گا مطلب ان چیزوں کا کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہوتا ہے لیکن بس بات تو ہی نہیں لوگ سمجھتے نہیں شریکان نے لکھا بھاچپا میں جانے کے بعد دماغ پر اثر پڑتا ہے یہ آپ جیسے کو دیکھ کر سمجھ میں آرہا ہے بھاچپا میں ایسا کوئی نیتہ نہیں کیمریجی نیورسٹی اسے لے کر لیے بلائے لیکچر کے لیے بلائے اس کا درد اندبکتوں کو ایسا لیکچر دینے کے لیے کیمریجی جوالوں نے بلایا تب ہی وہ جا کر بول رہا ہے اب سمجھ میں آیا اس کو پہلے بند کر دیتے ہیں دراصل راہل گاندی کے اوپر یہی آروپ لگ رہے ہیں کہ وہاں جا کر برائی کیوں کر رہے ہیں اب دیکھو آپ سیدھی سی بات ہے آپ کو کوئی جسے مان لیجئے ایک سٹینڈ اپ کومیڈین ہے اس کو ایک فلاہ کمپنی نے اپنے ہاں بلایا بھائی صاحب آپ یہاں پر آ کر ہمارے ایک شو کر کے جاؤں اب اس شو میں جا کر وہ جا کر اسی کمپنی کی تو برائی کرے گا نہیں کہ بھئی تمہارے ایجار پولیسی گھٹیا ہے یا تمہارے جو ایمپلوئیز ہیں ورک پریشر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے ایمپلوئیز کو اوور ٹائم کرنا پڑتا ہے ڈیڈ لائنز بہت تنزیق رہتی ہیں اسی کمپنی کی برائی تو کرے گا نہیں دوسری کمپنی کی برائی کرے گا راہل گاندی نے اور کیا کیا ہے جب اس جگہ پر مارکٹنگ کیا ان کی ضرور یہاں پر داد دی جا سکتی ہے جو بھی باتیں اس سوشل میڈیا پر یہ تصویر اور یہ واقعہ دونوں ہی کافی وائرل ہو رہے ہیں اور لوگ اپنے اپنے طریقے سے ان باتوں کا مطلب بھی نکالتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ جھوٹ کے پاؤں بھی زیادہ لمبے ہوتے رہی ہیں اسی لیے کانگرس نے بھی پوری باتیں کو جلد سے جلد کلیئر کر دیا اور دیکھیں موسیقی